پی ٹی آئے سے بلے کا نشان لینے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئے نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کلدم قرار دینے کی درخواست عدالت سے سینئر جزز پر مجتمل بینچ بنانے اور آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعہ کر دی پی ٹی آئے کا درخواست میں موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی انتخابات کرانے کے طریقے پر فیصلے کا اختیار نہیں پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے والے پارٹی میمبر ہی نہیں بابر آوان کا کینہ ہے کہ پی ٹی آئے کا انتخابی نشان بلہ تھا اور بلہ ہی رہے گا سپریم کورٹ میں بھی توہین عدالت کیس دائر کریں گے سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں زمانت منظور ہونے کے بعد شاہ محمود پوریشی کی آج رہائی کا امکان شاہ محمود کے وکیل زمانتی مچلکے لے کر اڈیالا جیل پہنچ گئے جیل میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کے خلاف آج سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے بانی پی ٹی آئے کی حلیہ بشا بی بی وکیل عمیر نیازی رائے محمد علی بھی اڈیالا جیل پہنچے ہیں حکومت نے کل آئی جی اور ڈی سی اسلامباد کو ہٹانے کا فیصلہ کیا آج دونوں افسروں کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن سے نظرسانی کی استعداہ کر دی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر کہا وزارت داخلہ نے آئی بی کی دہشتگردی کے واقعات پر ریپورٹ جاری کرتے ہوئے دونوں کو برقرار رکھنے کی استعداہ کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ وزارت داخلہ کی ریپورٹ کو ہم دیکھ لیں گے آپ کل تک دونوں اہدوں کے لیے پینل دیکھیں الیکشن کمیشن کو وزار آسم کے مشیر آہد چیما کو اہدے سے ہٹانے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا اے این پی کے ناراض رہنما ادنان جلیل کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ ادنان جلیل اسی ہفتے عاصف زرداری سے ملاقات میں پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے جیو نیو سے گفتگو میں ادنان جلیل کا کہنا تھا عاصف زرداری اور بلاول بھٹو نے پیار اور عزدی ان کے پیار کے سبب پیپلز پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا وزارت کے دوران ایمل ولی خان نے کرپٹ آفیسر کو سپورٹ کرنے کا کہا جس پر انکار کیا جس پر پارٹی کا عیادت خفا ہوئی وزارت سے ہٹا دیا گیا ادنان جلیل نے پی کے اکاسی سکاکزات نامزد کی جمع کر رہی ایک مہمے کراچی میں بڑی آگ کا چوتھا واقعہ صدر کی موبائل مارکٹ میں سو سے زیادہ دکانیں آگ سے متاثر دس مکمل جل گئیں فائر بگیٹ کی بارہ گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اس سے پہلے بیس دسمبر کو شارعہ فیصل پر تیرہ منزلہ عمارت میں آگ لگی تھی چھے دسمبر کو آئیشہ منزل کے قریب عمارت میں لگنے والی آگ سے پانچ افراد جان کی بازی ہارے پچیس نویمبر کو گلستان جوہر کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کے باعث گیارہ افراد جانبھاک ہوئے تھے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے الزام آیت کیا کہ اسلام آباد میں نامعلوم مسلح افراد ساؤنڈ سسٹم اور بینرز اکھار کر لے گئے سو سے زائد مظاہرین ابھی تک پولیس حراست میں ہے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے مذاکراتی کمیٹی اور عدالتی اقامات کے بعد دوستو نوے مظاہرین کو رہا کر دیا ہے خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند موٹروے ایم ٹو لاہور تا کوٹ مومن بند موٹروے ایم ٹری فیزپور تا رجانہ بند موٹروے ایم فور شیر شاہ تا پنڈی بھٹیاں اور موٹروے ایم فائف شیر شاہ تا روحی تک بند لاہور سے آلکوٹ موٹروے اور پشاور سے رشکعی موٹروے بھی بند دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر پاکستان سٹاک ایکچینج میں نئے کاروباری ہفتے کا منفی آغاز کاروبار کے دوران ہنڈری انڈیکس میں تقریباً پندرہ سو پوائنٹس کی کمی کاروبار کے دوران انڈیکس ساٹھ ہزار دو سو کی سطح پر آگیا فلسطینی مضاحمت کاروں کے اسرائیلی فوج پر بلا خوف حملے ٹینک کے قریب پہنچ کر دھماکہ خیز مواد رکھنے کی ویڈیو جاری اسرائیلی فوج نے مزید دو فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی اسرائیل کا فلسطینیوں کو بتدریج مصری سرحت کی جانب دھکیلے کا منصوبہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا فلسطینی رضاکارانہ طور پر غزہ سے باہر جا سکیں گے فلسطینی وزارت خارجہ نے منصوبے کو اسرائیلی قتل عام کا اصل محرق قرار دے دیا ہماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو مزید کاخیز خواب فروغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کے خان یونس رفق اور دیر البلہ میں فضائی حملے ٹینکوں سے گولہ باری متعدد فلسطینی شہید شمالی غزہ کے اسپتالوں کے آہاتھیں قبروں سے بھر گئے اسرائیلی حملے میں بچ جانے والوں کے ہولناک انکشافات ایک خاتون کا کہنا ہے کہ یون سکول میں گھس کر اسرائیلی فوج نے بلا امتیاز بچوں اور بڑوں کو گولیوں سے بھون ڈالا تصحیق آمیز اسرائیلی سلوک کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئے ایک سکیڈیم میں بچے اور بڑے مردوں کو برہنہ کر کے قطار میں کھڑا کیا گیا اسرائیل کی قید سے چھوٹ کر واپس غزہ آنے والے فلسطینیوں کی بترین تشدد کی شکایات کہا برہنہ کر کے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا غیر انسانی حربے آزمائے گئے غزہ کے المغازی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں گیارہ سال کی بچی شہید ہو گئی سیلا الیازی نے شہادت سے ایک دن پہلے ڈائری لکھی تھی جس کی کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی سیلا نے لکھا تھا کہ ہم سب ساڑھے سات بجے اٹھے مگر ناشتہ نہیں ملا دیگر بچوں کے ساتھ کھیلا ہمیں بہت مزا آیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیلا کے ساتھ کھیلنے والے دیگر بچے بھی شہید ہو گئے دمشق میں ایرانی کمانڈر میجر جنرل رزا مصفی اسرائیلی حملے میں جام بھق ہو گئے میجر جنرل رزا مصفی شام میں مضاحمتی یونٹ کے انچارز تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیل یقینی طور پر ایرانی میجر جنرل کے قتل کی قیمت ادا کرے گا اسرائیلی اقدام خطے میں سہونی حکومت کی بیوسی نا اہلی ظاہر کرتا ہے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے پرویز خٹک بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا بیٹ کا نشان صرف الیکشن کمیشن ہی آفر کر سکتا ہے بیٹ کا نشان آفر کرنے کی ضرورت کیوں تھی پرویز خٹک نے تو تحریک انصاف کے مقابلے میں اپنی پارٹی بنائی ہے پرویز خٹک کے بیان سے ان کے اور الیکشن کمیشن کے تانے بانے ملتے ہیں بلہ پی ٹی آئی کا نشان تھا اور رہے گا سبرہ این پی اسفندیارولی کا انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ اسفندیارولی کے نشست پر ان کے بیٹے ایملولی الیکشن لڑیں گے این پی کے مطابق بیماری کے باعث اسفندیارولی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے کراچی میں سال دوہزار تیس کے دوران ٹرافک ہاتھ ساتھ میں اضافہ ریکارڈ اوسطاً دو افراد روزانہ ٹرافک ہاتھ سے میں جان بہاک ہو رہے ہیں جبکہ بتیس افراد زخمی ہو رہے ہیں ہاتھ سے کشکار بہتر فیصد موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں جلد بازی مخالف سمت کا استعمال ٹرافک قوانین پر عمل درامت نہ ہونا ٹوٹی سڑکے بڑھتی ہوئی بے ہنگم ٹرافک جان نوہا ساتھ کی اہم وجوہات ہیں سردی بڑھتے ہی کوئٹا میں فی درجن انڈوں کی قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ ہو گیا ایک درجن انڈوں کی قیمت چار سو روپے ہو گئی غزہ میں اسرائیلی جاریت کے خلاف امریکی مظاہرین پینٹنگن چیف کے گھر کے سامنے پہنچ گئے ورجینیا میں فلسطینی حامی مظاہرین کا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے گھر کے باہر احتجاج فلسطین آزاد کرو کنارے اسرائیلی جرائم کے لیے مزید امداد نہ دینے کا مطاربہ ایران نے جاپانی ٹینکر بحری جہاز پر ڈرون حملے کا امریکی الزام مسترد کر دیا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے الزامات لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں الزام غزہ میں سہونی حکومت کے جرائم کی امریکی حمایت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے ہفتے کو جاپانی ملکیتی کیمیکل ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا امریکہ نے جاپانی ٹینکر پر حملے کا الزام ایران پر آئیت کیا تھا دو ریاستی حل مسترد کرتے ہیں فلسطین پر حق صرف فلسطینیوں کا ہے ترجمان حماس خالد قدومی کی پروگرام کیپیٹل ٹاک میں باتچیت کہا دو ریاستی حل کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے بانی پاکستان قائد عاصم محمد علی جنہ نے بھی فلسطین کے دو ریاستی حل کی مقالفت کی تھی کیا مسلمان ممالک اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈال چکتے کہ رفا گیٹ کو کھول دے اس وقت چھے سو ٹرکوں کی ضرورت ہے صرف سو ٹرکوں کی اجازت دی جا رہی ہے آسٹریلین اوپنر عصمان خاجہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ڈٹ گئے عصمان خاجہ نے آئی سی سی کا دوہرہ میار آیاں کرنے کا بیڑا اٹھا لیا کزشتہ روز دنیا کے مختلف ٹرکیٹرز کے بیٹس پر لگی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور آج ملبرن ٹیسٹ میں جوتوں پر بیٹیوں کا نام لکھ کر احتجاج کیا عصمان خاجہ نے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں ٹریننگ کے دوران جوتوں پر امن کے نارے تحریر کیے تھے پھر وہ کالی پٹی باندھ کر پرٹ ٹیسٹ کھیلے آئی سی سی نے عصمان خاجہ کی سرزنش کرتے ہوئے سے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا فرانس میں انسانی سمگلنگ کے شبے میں چار روز تک روکے گئے چارٹر تیارے کو دو سو چھہتر مسافروں کے ساتھ واپس بھارت بھیج دیا گیا تیارے میں تین سو سے زیادہ بھارتی باشندے سوار تھے امارات سے نکارہ گوہ جانے والا تیارے کو چار روز تک فرانس کی شیمپین کاؤنٹی کے ائرپورٹ پر روکا تھا جہاز میں سوار پچھس مسافروں نے فرانس میں سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے فرانس کی پولیس نے انسانی سمگلنگ کے خفی اطلاع پر تیارے کو روکا تھا